ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل میرے سبھی پلس پیوڈیس ساتھی اور آپ کا ہمارے اسٹینیوز چینل پر ایک بار پھر سے ہرگی سواگت ہے دوستو دوستو آج جہم آپ کے لیے نیوز لے کر رہے ہیں وہ نیوز بہت امپورٹنٹ نیوز ہے تو دوستو آپ سے ہمارا نرود ہے کہ آپ چینل پر بنے رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ اس وقت پلس میٹر پر جو گھمہ سان چل رہا ہے جو میٹر چل رہا ہے اس میٹر میں تازہ گھٹنا کرم کیا ہے تو چلیے دوستو بینا بھی لم کریں سبکرائب اللہ ایک باد میں ہوتی رہے گی پہلے آپ کو یہ سوچنا دیتا ہے جیسے کہ مہندر پال دامگر جی اس وقت جہاں دوستو چوبیس نومبر سے انہوں نے دھرمے پر بیٹھنے کا ایک بڑا اعلان کیا تھا کہ اگر پرساسن نے ان کی پروپرٹیوں پر صحیح طریقے سے قبضہ نہیں کیا جیسے دوستو ان کا کہنا تھا کہ نرمل بنگو کی بہن اس وقت پلس کی پروپرٹی کو بیچ رہی ہے جو کہ ان کے پنجاب اس تحت کوئی پروپرٹی ہے اس کے بارے میں انہوں نے واضح کر کیا اور دوستو انہوں نے یہ کہا کہ اگر پلس پرساسن نے اس کے اوپر روک نہیں لگائی کیونکہ کئی بار میں لیکی تروپ میں بھی پلس پرساسن کو بتا چکے ہیں لیکن پلس پرساسن اس وقت کوئی بھی کاروائی نہیں کر رہی ہے تو دوستو ایسے انہوں نے چوبیس نومبر کو دھرنے پر بیٹھنے کا ایک اہوان کیا تھا تو دوستو ہم آپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت نمیشکوں کا پیسہ ملنا ایک تو پہلے ہی سیوی بھاگر لوڑا کے بیٹی نے آٹھ سال کا ایک لمبا میٹر لگا دیا اور اس میں جو پیسے دینا کا پروسیزر تھا وہ ڈھائی ہزار یا پانچ ہزار ہے دوستو ایسے میں پڑھن چاس ہزار کروڑ روپے کی دینداری کہاں سے دیں گے جب پروپرٹی ساری اس کے رشتے دار بیٹھ دیں گے لوڑا کمیٹی کی بات کریے تو دوستو لوڑا کمیٹی کے جانکاری میں جتنی پروپرٹی ہے کے والوائے وہی بیٹھ سکتے ہیں لیکن دوستو جو اندر کی پروپرٹی ہے جو لوڑا کمیٹی کو نہیں پتا اور ان کو پتا ہے تو دوستو یہ ٹرنڈاؤ بیچنے کا کرم بہت لمبے عرصے سے چل رہا ہے لیکن دوستو کہیں سے کہیں تک پرساساں اس کو نہیں روک پا رہا تو دوستو کچھ ایسی پریسانی ہے اس وقت نیوے شکو کے سامنے اپنے پیسے کو لے کر بنی ہوئی ہے اور ادھر یہ پروپرٹی ہوتھ گھرد بگ جائے گی تو نیوے شکو کا پیسہ کہاں سے ملے گا تو دوستو ہم ایسے میں یہی کہیں گے کہ عمید گھرد جی نے جو اعلان کیا تھا ہے کہ سیوی کے پلس کے آفیسوں پر قبضہ کریں تو دوستو انہوں نے قبضہ کر کر دکھایا اور پندرہ دن سے وہاں پر بیٹھ کر اپنے نمیشک بھائیوں کا سنچالن کرتے نظر آ رہے ہیں ابھی دس منٹ پہلے میں نے ان کی ایک ویڈیو ڈالی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں پلس کے آفیس پر بیٹھ کر اپنی میٹنگیں کے مادیم سے بھارت ورس کے نمیشکوں کو سمبودت کرتے نظر آ رہے ہیں تو دوستو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمید گھرد جی کا کہنا صحیح ہے کہ پلس کی پروپرٹی بھارت ورس میں جہاں بھی آپ کی نظر میں ہے جہاں دوستو اس پروپرٹی پر اپنا قبضہ کیجئے ان کا کہنا صحیح ہے کیونکہ یہ پروپرٹی آپ کے اور ہمارے خون پسینے سے خریدی گئی ہے نہ کی نرملونگو کے رشتہ داروں کو دوستو اس پر آپ کا مالک آنا حق بنتا ہے اور آپ بے ججیک ہو کر کیونکہ امیت ایڈوکیٹ ایک ایسے جینیس ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے اس بات کو گہرائی سے سمجھا اور سبھی نویشکوں سے عوان کیا ہے کہ پلس کی پروپرٹی جہاں بھی ان کے نزدیک ہے اس پر اپنا قبضہ کیجئے تاکہ اس کے رشتہ دار نہ بھیج سکے اور کوئی بھی پرساسن یا کوئی بھی پلس کمپنی کا کوئی میجرمنٹ کا بندہ یا گرگا کوئی بھی اس بات کو لے کر ان کے سامنا آئے تو دوستو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بار وہ ہمارے سامنا آجا اور پھر ہم اس کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے پروپرٹی کو بیچا جاتا ہے اور کس طریقے سے چوری چوری سارے کام کیا جاتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ ایڈوکیٹ ہیں وہ باریکی کو اچھی طریقے جانتے ہیں کہ کہاں پر تیگڑی انگلی کنی ہے اور کہاں پر سیدھی انگلی کنی ہے تو دوستو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اس وقت امید گرگ جی نے اپنے یا دوستو جہاں کے ویرانہ والے ہیں سہیز آباد کے اس کے آفیس پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کے آفیس کے اندر بیٹھ کر اپنے پارٹیوں کا سنچالن کر رہے ہیں اور ان کو آدیز دے رہے ہیں کہ سبھی نہیں میں شک اپنے جو بھی پروپرٹی لیکن دوستو یہ جو اس وقت میٹر ہے یہ آپ کو کرنا ہے اس میٹر کو تو دوستو ملتے ہیں پھر نیچٹ ویڈیو میں کچھ اچھی اپ ڈیٹ لے کر تب تک کے لیے یو ایس خان کو دے ازازت دھنی آباد جائن جائے بھارت